میں آفیس میں بیٹھا ہوں کہ دوست کی کال آتی ہے کہ آج باہر کھانے پینے کا پلان مناتے ہیں تو خیر میں جلدی سے چھوٹی ہے وغیرہ کرنے کے بعد اس سر سے لیفٹ لے کے پہنچا ہوں میں سڑک پر یہاں سے میں رکشہ بگیا ہے لیتا ہوں اور رکشہ لے کے پہنچا ہوں سیدھا عزیز اٹل یہاں خیر دوست آئے ہوتے ہیں اس کے بعد ہم آجاتے ہیں سیدھا کینٹ اور یہاں میں سر پہ ایلمٹ پہن لے تم تاکہ بارڈن والوں کی دو ہزار کی پچی سے بچ سکیں اور اس کے بعد لیکنٹ کے بزار سے ہوتے ہیں ہم پہنچاتے ہیں لال کرتی کینٹ کرشیتی کا شاپ کے بعد یہاں پہ مرگیاں بغیر کپڑوں کے کھڑتی ہیں خیر توبہ توبہ کرتے ہیں ہم پہنچاتے ہیں اندر دیکھتے ہیں یہاں بھی کھانا مگر اتیار نہیں ہوتی ہے تو ہم یہاں آتے ہیں سڑکوں پہ خاک چھانے سڑکوں کے خاک چھانے کے بعد ہم دوبارہ پہنچ جاتے ہیں سیدھا کرشیتی کا شاپ والوں کے پاس اور یہاں ہانی آمیر ہمیں دیکھ کے مسکرار جاتی ہے اسے اگنور کرتے ہوئے ہم آجاتے ہیں سیدھا شاپ پہ اتنی زیادہ ہمارا آرڈر آجاتا ہے آرڈر میں ہوتی ہے بریانی اور فول سجی پلس روٹی تو روٹی کو ختم کرنے کے بعد آجاتے ہیں صرف سجی اس سے ہم انتقام لیتے ہیں انتقام لینے کے بعد آجاتے ہیں سیدھا کلہ گونا کاسم باگ ملتان پہ اور یہاں ایک نیا ریسٹرینٹ بھی اوپن ہوا ہوتا ہے جو ٹرین کے ڈبے میں بنایا گیا ہوتا ہے بائیک وغیرہ پاک کرنے کے بعد ہم سیدھا آجاتے ہیں اور یہ بوگی کے ساتھ نیچے سیڑھی ہیں اترتے ہی یہاں ہوتا ہے چھوٹی سی جس میں یہاں پڑھ آلو اور پڑھلی کی چیپس ہوتی ہے گولے والا ہوتا ہے اور ایک کولڈنگ کی شوپ ہوتی ہے یہاں سے میں ہمیں ڈمار گریٹا کا آرڈر دیتا ہوں جو کہ ہمیں ڈیٹھ سو روپے کی پڑھتی ہے اور جس کا ذائقہ بلکل ہی بکواس ہوتا ہے اس کے بعد یہاں ہم لنگ کی طرح بیٹھ کے انتظار کر رہے ہوتے ہیں ہمارا دوست کے ہوتا ہے واش روم خیر وہ جیسی واپس آتا ہے اس کے بعد ہم آجاتے ہیں سیدھا پارک میں یہاں جھولے وغیرہ جھولتے ہیں بچوں سے زبردستی لے کے جھولے وغیرہ جھولنے کے بعد ہم آجاتے ہیں سیدھا پارکنگ سٹینڈ پر یہاں سے گاڑی وغیرہ نکالتے ہیں اس کے بعد مجھے وہ میرے دوست اتار دیتے ہیں میٹرو سٹیشن پر اور میں آجاتا ہوں گھر میں